نمسکار دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گیندہ نولیج میں ہاردیک سواگت ہے دوستو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں پرس میں رکھنے سے آپ کو اپنے کام میں اسے آپ کی سمسے ہیں تو دور ہوں گی ہی ساتھ میں مالکشمی کا آگمن بھی ہوگا دوستو اس جانکاری کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ سے آگرہ کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں وہ کسی چینل کے مادہم سے ہم جوتیش اور واسطو سے سبندیت وہ سبی پرکار کی جانکاریاں لے کر آئیں گے جن کا آپ اپیو کر اپنے جیون سے کشتوں مصیبتوں اور دکھوں کو دور کر اپنے جیون اور گھر سنسار کو سکھ میں بنا سکے دوستو اکثر ہم لوگ اپنے پرس میں پیسے کے ساتھ ساتھ کئی انوشک چیزیں بھی رکھ لیتے ہیں کئی بار یہ چیزیں اشروب بن جاتی ہیں اور ہمارے سو بھاگے کو بھی در بھاگے میں بدل کر بخاری تک بنا دیتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں پرس میں رکھنے سے آپ کو اپنے کام میں برکت دکھے گی اس سے آپ کی سمسینہ تو دور ہوں گی ہی ساتھ میں مالکشمی کا آگمن بھی ہوگا تو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنے پرس میں کیا کیا رکھیں لیکن اس سے پہلے آپ کے پرس میں جو بھی اول جلول یا یوزلیس چیزیں ہیں یا کاغذ ہیں ان سبھی کو آج ہی بلکہ ابھی سے باہر نکال دیں اور اس کے بعد کیا کیا رکھنا ہے پرس میں؟ آئیے بات کرتے ہیں پہلی چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے مالکشمی کا چترہ اپنے پرس یا والٹ میں مالکشمی کا چترہ رکھیں اس سے آپ کے پرس میں دھن کا ٹھہرہ ہوگا اگر یہ فوٹو بیٹھ ہوئی مدرہ میں ہو تو اور بھی اچھا ہے کہ اس سے دھن ٹکے گا کیونکہ بیٹھ ہوئی مدرہ کا عرثی یہ ہے کہ وہ وہاں ٹھہرہ ہوا ہے تو آپ کے دھن کا ٹھہرہ ہوگا دھن ٹکے گا دوسرا ہے پیپل کا پتہ اپنے پرس میں پیپل کے پتے کو چھپا کر رکھیں اس سے آپ کے ساتھ دھن کا آگمن ہوتا رہے گا واسطو ویگیان کے نصار بھی یہ شب مانا جاتا ہے چاندی کا سکھا اپنے والٹ میں چاندی کے سکھے کو جگہ دیں چاندی دھاتو ہوتا ہے اور اسے پرس میں رکھنے سے آپ کے دھن میں برکت ہوتی ہے یا پھر تانبے کے سکھا یا اس سے بنا کچھ بھی رکھنے سے آپ کے دھن میں برکت ہوگی اس لیے اپنے پرس میں اس سے بنی کوئی چیز ضرور رکھیں یا تو چاندی کا سکھا یا پھر تانبے کا سکھا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور رکھیں گرو دیو یا اسٹ دیو کی فوٹو اپنے پرس میں اپنے گرو دیو یا اسٹ دیو کی فوٹو کو ضرور جگہ دیں ایسی مانتہ ہے کہ جو لوگ اپنے گرو دیو یا اسٹ دیو کو اپنے خزانے میں جگہ دیتے ہیں تو خوب ترقی کرتے ہیں شری ینتر شری ینتر کا استعمال ویپار بڑھانے یا پھر آپ جس بھی دیشہ میں آگے بڑھ رہے ہیں اس میں ترقی پانے یا سفلتہ پانے کے لئے کیا جاتا ہے تو شری ینتر کو پرس میں رکھنے سے آپ جس بھی فیلڈ جس بھی کشیطر میں آگے بڑھ رہے ہوں اس میں آپ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ایک وشیش جانکاری امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری ضرور پسند آئی ہوگی اور پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری یوٹیوب چینل گیاندہ نولیج کو ضرور سبسکرائب کریں تو دوستو آج کیلئے اتنا ہی کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی دروچک اور محتپورن جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سے آگیا جاہیں گے آپ کا دن شب رہے نمسکار